بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دس ایز می گنزہ زفر ٹی میمبر آف فاطمہ ایڈوکیشنل سسٹم کیرانوالا یوسف علیہ السلام کو بلکل ابتدا میں آزمائش سے نکالیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ علیہ السلام کے ہاتھ کیسے آتی آزمائش کا دراز ہونا کسی وقت انعام کے بڑے ہونے کا موجب ہو سکتا ہے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو اجلت مت کرو ہم لوگوں کو جب بھی تھوڑی سے پریشانی آتی ہے تو ہم فوراں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اب پتہ نہیں کیا ہوگا جبکہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا جتنی کس کی طاقت ہو دیا اتنی ہی وہ رب اس پر آزمائش ڈالتا ہے کبھی بھی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے اور یہ تو قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزمائی جاتا ایکچول میں اللہ تعالیٰ جتنا کسی کو آزماتا ہے وہ اتنا ہی اس بندے کو اپنا قریب کرنا چاہتا ہے وہ جس سے زیادہ محبت کرتا اس کو زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ہم دل میں کہہ رہا ہوتا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے پتہ نہیں میرے اوپر فیملی میمبر کی صلاح کریں ان کو سکھائیں تو آپ شوق سے سکھائیں کیا بولیں گے یہ تو میرا اپنے میں سکھاؤں گا تو دیفنیٹلی اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہی لوگوں کو سکھاتا ہے وہ کسی دوسرے کو کیوں سکھائے جو اس کے جامتہ نہیں ہے جو اس کی قدر کرنا نہیں سکھتا جو اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو آزمائشات میں ڈالتا ہے تو کبھی بھی پریشانی میں گھبرائیں جلدی کم ظاہرہ نہ کریں جلد باز ہوں ہم جلدی سے کام کریں جلدی سے جان ہوگا جلدی سے ہم فارغ ہو جائیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو سکھت تحمل کم ظاہرہ کرنا ہوتا ہے ہر پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ہی ٹوٹتا ہے مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے آپ نے جب بھی کوئی ایک عادت ڈالی ہوتی ہے تو وہ ایک دم سے آپ کے اندر نہیں آ جاتی آپ نے اس کو پورا وقت دیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو پرمان چڑھایا ہوتا ہے تب جا کے وہ عادت آپ میں تو پھر اس قدر پختہ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو ایک دم چھوڑ بھی نہیں سکتے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اسے چھوڑنا ہوتا ہے جیسے اگر ایک انسان ہے تو اس کو سگرٹ نوشی کی لط لگیا تو وہ کیا ہوئا ایک دن میں پورے اس نے وہ پیکٹ ہتم کر لیا تھا نو اس نے کہیں ایک سگرٹ ایک کش سے سٹارٹ کیا تھا پیر ایک کش سے ایک سگرٹ سگرٹ سے دو سگرٹ تین سگرٹ ایک دن میں ایسے کرتے کرتے وہ پھر بیس تیس پر چلا جاتا ہے یہی جب اس انسان کو بولا جاتے کہ اس سگرٹ کو چھوڑ دو تو کیا وہ تیس کے تیس ایک دن میں چھوڑ دے گا نہیں چھوڑ پائے گا وہ کیا کرے گا کہ وہ سچ میں ارادہ رکھتے ہتم کرنے کا تو وہ پہلے ایک کم کرے گا انتیس اٹھائیس تائیس ایسے پیچھے آتا جائے گا اور ان کو چھوڑتا جائے گا تو ایکچوال میں جب بھی کوئی بڑا چیز جاتا ہے تو وہ ایک دم سے نہیں آ جاتا وہ آہستہ 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 آتا ہے جیسے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز مشہور ہوئی وہ کوئی بھی چیز ہو سکتا تو وہ ایک دم سے اگر مشہور ہوگی تو وہ ایک دم سے ہی نیچے بھی آئے گی لیکن ایک چیز ہے جو اپنی valueز پہ چلتی بھی آ رہی ہے basics کو clear کرتی بھی آ رہی ہے تو وہ کبھی بھی نہ تو ایک دم زیادہ چھوڑنی ہوتی ہے بڑھانی ہوتی ہے اپنی لائف میں پرپس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک دم سے نہیں کر سکتے آپ چھوٹے چھوٹے کوششیں کرتے ہیں بار بار ناکام ہوتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں ناکام ہوتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں تو تب جا کے آپ واقعی پرپس اورینٹیٹ ہو سکتے ہیں